وہ ایماندار ہے ہرگز نہیں تو اب کہاں ہے وہ جی آئی ٹی کہاں ہیں وہ جی آئی ٹی کے ہیرے کہاں ہیں وہ جسٹس کھوکا جس نے عمران خان کو کہا تھا کہ نواز شریف کے پاس درخواست میرے پاس لاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں اور فیصلہ ہوا نواز شریف کا اٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی سے باہر کیا پھر فیصلہ بات والوں کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ ٹی وی پر ہے جان کندورہ پیپرز پر کہاں ہیں وہ چار ہزار ٹوک شوز جو پناہ پیپرز پر میڈیا سے کروائے گئے تھے قوم انتظار کر رہی ہے قوم انتظار کر رہی ہے اور پھر اور پھر کیسے تھے مقافات عمل دیکھو فیصلہ باد والوں اس کا مقافات عمل دیکھو کہ کیسا تھا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا تو غیر ملکیوں کے سامنے چٹ سے پڑتا تھا اور آج اللہ مجھے معاف کرے یہ چٹ سے بھی غلط پڑتا ہے چٹ سے پڑتا ہے اور غلط پڑتا ہے اور نواز شریف کے وقت میں تو فورن پولیسی ایسے تھی کہ پاکستان میں دنیا بھر میں پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی تھی سی پیٹ بن رہا تھا دوسرے ملکوں کے سربراہ چل کر پاکستان آ رہی تھے اور اس کی فورن پولیسی کیا ہے کہ مو بھی میرا فون نہیں اٹھاتا اور جو بائیڈن مجھے فون نہیں کرتا جانتے ہو جانتے ہو یونائٹیڈ نیشنز میں یہ کیوں نہیں گیا یونائٹیڈ نیشنز میں یہ اس لیے نہیں گیا کہ کوئی دنیا کے ملک کا سربراہ نہ اس سے ہاتھ ملانے پر تیار تھا نہ اس کو مننے پر تیار تھا اور پھر دنیا میں یہ عزت ہے کہ امریکن ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی عزت عمران خان کا اختیار اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے اور پھر اس کی اس کی عقل دیکھو اس کی عقل دیکھو غیر ملکیوں کو انٹرویو دینے بیٹھ جاتا ہے اور جب وہ سوال کرتے ہیں کہ جو بائیڈن تمہیں فون نہیں کرتا تو شرمندگی سے مو نیچے کر لیتا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران خان کی بیزتی نہیں کروا رہا یہ پاکستان کی بیزتی کروا رہا ہے اور آخر میں آجاؤ ایک بہت ضروری بات پر کہتا تھا فیصلہ بات والوں یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے کہتا تھا نواز شریف اداروں سے نرچا ہے نواز شریف نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس بنا لیا ہے میں تو پنجاب پولیس کی بھی بہت عزت کرتی ہوں وہ بھی اس وطن کے بیٹے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ نواز شریف نے جب بھی سٹینڈ لیا تو آپ کی خاتن لیا فیصل آباد والوں نواز شریف نے جب بھی سٹینڈ لیا جب بھی ٹکراؤں ہوا تو وہ پاکستان کے عوام کی خاطر ہوا وہ آپ کے ووٹ کی عزت کی خاطر ہوا وہ پرائن منسٹر آفیس کی عزت کی خاطر تھا وہ سیویلین بالا دستی کی خاطر تھا اور فیصل آباد والوں نواز شریف نے صرف سٹینڈ نہیں لیا نواز شریف نے اس سٹینڈ کی اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے اس سٹینڈ کی پاداش میں نواز شریف نے اپنی تین حکومتیں گوالی کتنی حکومتیں جیل برداشت کرنی بیٹی کو جیل جاتا دیکھ لیا جماعت کو جیل جاتا دیکھ لیا اٹک کے لئے میں قید کی صحوبتیں برداشت کی جھوٹے مقدمیں برداشت کیے جھوٹے فیصلیں برداشت کیے انتقام کا سامنا کیا اور عمران خان کی باری آئی عمران خان کی باری آئی تو صرف فوج کے ادارے پہ حملہ نہیں کیا بلکہ فوج کے ادارے پہ خود کچھ حملہ کیا اور جانتے ہو اپنی اداری آئی تو اس ایک شخص کو کرسی پر رکھنے کے لئے اس ایک شخص کو جو کہ خفیہ ادارے کا سربراہ ہے اس کو کرسی پر رکھنے کے لئے وہ شخص جو تمہاری کرسی بچاتا ہے وہ شخص جو تمہاری حکومت چلاتا ہے وہ شخص جو تمہاری مخالفین کو پکڑتا ہے اور مارتا ہے وہ شخص جو ججز پر دباؤ ڈالتا ہے وہ شخص جو عدلیہ کا چہرہ داگ دار کرتا ہے وہ شخص جو ججز کو پرات مین کرتا ہے وہ شخص جو صحافیوں کو اغوا کرتا ہے وہ شخص جو صحافیوں کی زبانیں بگ کراتا ہے وہ شخص جو نوکریوں سے صحافیوں کو نکل باتا ہے وہ شخص جو تمہاری لیے چینلز کو بھنگ کراتا ہے وہ شخص جو تمہاری لیے ڈپی بھی اٹھواتا ہے اور انیکشن چوری بھی کرتا ہے کیا کہہ رہے ہو اُس اُس ایک شخص کو تم نے سنو بہت ضروری بات ہے پاکستانیوں اُس ایک شخص کو جو تمہارا مائی باپ ہے تم نے اس کو عوضے پر رکھنے کی خاطر پاکستان کی افواج کو تم نے پوری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا اُس ایک شخص کی وجہ سے فوج میں ہونے والی تمام تقرریاں ہوا میں لٹک گئی کیا قصور تھا کیا قصور تھا ان آفیسرز کا جن کی تقرریاں تمہارے اس افسر کے ساتھ ہوئی تھی کسی نے کراچی جانا تھا کسی نے پشاور سے آنا تھا کیا قصور تھا ان افسران کا جن کا تماشا تم نے پوری دنیا میں بنا کے رکھ دیا آج اُن کو سمجھ نہیں آرہا اُن کو سمجھ نہیں آرہا کہ چارج رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے کیا صرف یہی وجہ تھی کہ تم اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانا چاہتے تھے یا یہ بھی وجہ ہے کہ تمہارا حساب کتاب ٹھیک نہیں چل رہا آلہ فوج کے آلہ افسران کی تقرریاں جانتے ہو کیسے ہو رہی ہیں فوج کی تقرریاں وزیراعظم نہیں کر رہا کوئی اور نہیں کر رہا ادارے نہیں کر رہے فوج کی تقرریاں جن بھوت کر رہے ہیں اور تقرریاں اس بات سے تقرریاں اس بات سے ہو رہی ہے کہ فلان کا نام این سے شروع ہوتا ہے فے سے شروع ہوتا ہے نام سے شروع ہوتا ہے یا نوم سے شروع ہوتا ہے کہنا چاہتا ہوں عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو اور کون جانتی ہے کون جانتی ہے کہ تُم نے کسی اصول کی خاطر تُم نے یہ تقرریوں کا مزاق نہیں بنایا ان تقرریوں کا مزاق تُم نے اپنی اقتدار کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے کیا ہے اور پھر ایک منٹ اور کہتے ہو عوام کو بے وکوف سمجھتے ہو لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہو کہتے ہو کہ لوگوں کو کہو کہ یہ تقرری میں نے اس لیے روکی کیونکہ وہ شخص افغانستان کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا تو جس کو جس نے پاکستان کا بیڑا غرب کر دیا جس نے پاکستان کے عوام کو ایک کے بعد ایک تباہی کی پیچھے تکیلہ تو تمہیں پاکستان کا تو خیال نہیں ہے تمہیں افغانستان کا خیال ستا رہا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بینوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جانتا ہے کہ وہ شخص اگر اس کرسی سے ہتا تو عمران خان کی جالی حکومت دو دن کے اندور اندر دھرام سے زمین کے بل آکر زمین پر گر جائے موں کے بل موں کے بل زمین پر گرے گی اور گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا تو نواز شریف کی بصیرت کو سلام ہے جس نے چار سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں شید کرتا ہے آج تھالی میں کھرانے والوں کو ایسا سبت ملا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اور پھر ہاں ایک منٹ اور پھر میں فیصلہ باد فیصلہ باد والوں میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات ہلفاں کہنا چاہتی ہوں ہلفاں ہلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ ہاں یہ تقدری وزیراعظم کا اختیار ہے یہ وزیراعظم کی سواب دید ہے یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے لیکن عوام کا وزیراعظم چننا عوام کا استحقاق ہے پہلے عوام کو اس کا استحقاق واپس کرو عوام اپنی مرضی کا وزیراعظم چنے پھر وزیراعظم فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے بھلے فیصلہ باد والوں بھلے عمران خان آئینی نہیں منتخب نہیں سیلیکٹیڈ ہے ایلیکٹیڈ نہیں لیکن ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے آپ کی عزت کی خاطر آپ کے ووٹ کی عزت کی خاطر اگر اس شخص جس کا نام عمران خان ہے اس نے کہیں بھی کوئی جمہوری ربیہ اپنایا ہوتا ہم کیوں تمہارا ساتھ ہیں قوم بائیس کروڑ عوام کیوں عمران خان کا ساتھ تھے جبکہ بائیس کروڑ عوام یہ جانتی ہے کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے جس نے مہرا بن کر جس نے سازشی بن کر جس نے استعمال ہو کر اس نے عوام کے ووٹ کی عزت کو اپنے جوتے کے نیچے روندہ ہے ہم کیوں قوم کیوں تمہارا ساتھ تھے جبکہ قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان تم ہی وہ شخص ہو جس نے جمہوریت کو عمریت کا لبادہ پہنایا قوم کیوں تمہارا ساتھ تھے جبکہ بائیس کروڑ عوام یہ جانتی ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے یہ وہی عمران خان ہے جس نے یہ یہ سٹینڈ آئین کی خاطر نہیں لیا بلکہ آئین کے اوپر مزید وار کرنے کی خاطر یہ سٹینڈ لیا ہے جس نے آئین کو تار تار کرنے کے لیے یہ تقرریوں کا تماشا بنایا ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے کون تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی اگر تم نے میڈیا سے اس کی آزادی نہ چھینی ہوتی اگر تم نے عدلیہ کو داغدار نہ کیا ہوتا اگر تم نے ججز پر دباؤ ڈال کر انصاف کا قتل نہ کیا ہوتا اگر تم نے حق اور سچ پر چلنے والے ججز کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش نہ کی ہوتی تم تو ڈکٹیٹر سے بھی بھتر ہو امران خان تم ڈکٹیٹر سے بھی بھتر ہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاتے اگر تم نے پارلیمنٹ کو یوں بے توکیل نہ کیا ہوتا اور امران خان یہ سن لو فیصلہ بات بالو یہ سن لو یہ صرف امران خان کے خلاف چار شیط نہیں ہے یہ اس شخص کے خلاف بھی چار شیط ہے جس نے سرکاری عوضہ رکھتے ہوئے اپنے عوضے کا غلط استعمال کیا اور اپنے ادارے کا چہرہ داختار کیا اور آپ تیوی پر خبر سنتے ہیں تیوی پر خبر آ رہی ہے کہ امران خان بی جی آئی ایس آئی کے لیے پینل بنا کر ان کے انٹرویوز کریں گے تو جب انٹرویو کے لیے امیدوار جب آئیں گے پرائم منسٹرز آفس میں تو جانتے ہو کیا سوال پوچھے گا امران پی ڈی ایم کا جلسہ مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہے اپنے خطاب کے آغاز میں انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے کہا کہ موجود حکومت عوام پر مہنگائی کا بوش جال رہی ہے دن مہنگائی اوپر جاتی جا رہی ہے چیئرمن سینٹ کے انیکشن کے لیے میرے تیتی سرکان کو ساتھ ہرکان میں بدل سکتے ہو یا نہیں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرا سکتے ہو یا نہیں رانہ سناولہ جیسے شخص پر ہیروین کا مقدمہ ڈال سکتے ہو یا نہیں امران خان کسی بھولنے نہ رہنا تم کبھی نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہ کرنا فیصلہ باد مالو موسیقی 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 اپنی نالائکی کو اور وہ پہاڑ جو تم نے بائیس کروڑ عوام پر ظلم کے طورے ہیں اب ان کو سیاسی شہادت کا لبادہ پینانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ کیونکہ عوام تمہاری حکومت کا تیا پانچہ کرنے